بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين ہمارا باب متفرق احادیث اور قیامت کی علامات کے بارے میں ہے یعنی اس میں ایسی احادیث آئیں گی جس میں قیامت کی علامات بتائی گئیں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث ہوں گی اور اب جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بتائی کہ قیامت کے قریب یہودیوں کو صرف غرقت درخت جو ہے وہ پناہ دے گا اس کے علاوہ جو درخت ہوں گے یا پتھر جو بھی ہوگا وہ خود بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی ہے اسے مار دیں تو مزید انشاءاللہ ہم اس کی تشریف میں تفصیل پڑھیں گے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے اسے مار اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے اس حدیث میں قیامت کی ایک علامت بیان کی جا رہی ہے اور وہ علامت یہ کہ یہودیوں سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی اور اس میں ایک خوشخبری دی گئی اور پیشنگوئی فرمائی جا رہی ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور اس فتح میں درخت پتھر بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوں گے وہ بھی یہودیوں کے خلاف ہوں گے مسلمانوں کو بول بول کر مسلمانوں کا تعاون کریں گے ایک درخت ہے جو مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گا وہ درخت غرکت کا ہے یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جو آج کل بھی بیت المقدس کے علاقے میں بکسرت پائے جاتے ہیں تو اس میں فرمایا کہ صرف یہی درخت یہودیوں کو پناہ دے گا وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا دین کی وجہ سے نہیں کہے گا بلکہ اس کا سبب دنیا کے مسائب ہوں گے قیامت کے قریب کے شروع فساد اور مصیبتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مصیبتیں اور یہ فساد اتنے کسرت سے ہوں گے کہ ہر آدمی زندگی پر مرنے کو ترجیح دے گا فرمایا یمور رجلو بالقبر یعنی آدمی قبر پر سے گزرے گا کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا اور حسرت اور تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا یعنی اتنے مسائب ہوں گے وہ آرزو اور خواہش کرے گا کہ ان مسائب سے پہلے میں مر چکا ہوتا تو اچھا تھا پھر فرمایا یعنی یہ دین کی وجہ سے نہیں کہے گا بلکہ مسائب ہوں گے تو اس جملے کے کئی مطلب بیان کیے گے ایک مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں جانے کی تمنا آرزو اس لیے نہیں کرے گا کہ دین کو بچانا مشکل ہے تو میرے کہیں دین میں نقصان نہ ہو جائے تو اس لیے ان آزمائشوں سے بہتر ہے کہ میں چلے جاؤں بلکہ وہ دنیاوی مصیبتیں ہوں گی اس وجہ سے وہ ایسا کہے گا اور دوسرا مطلب یہ کہ دین سے مراد عادت ہے یعنی قبر پر لوٹ کرنا اور یہ تمنا کرنا یہ اس کی عادتا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی مصیبتیں اس پر اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان مسائب کی وجہ سے وہ ایسا کہے گا تو اس میں قیامت سے پہلے کی آزمائشیں اور مصیبتوں کا ذکر ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکوم الساعة حتی يحسر الفرات عن جبل من ذہب یکتتلو علیہ فیکتلو من کل مئت تسعاتوں وتسعون فیقولو کل رجل منہم لعلی ان اکون انا انجو وفی روایت یوشکو ان یحسر الفرات عن کنز من ذہب فمن حضرہ فلا شاکوزہ منہ شیعہ متفاقن علیہ انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات خوشک ہو کر اس سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے اس پر لڑائی ہوگی ہر سو میں سے نینانوے آدمی مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں وفی روایت اور ایک اور روایت میں آتا ہے قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے پس جو شخص اس وقت موجود ہو تو اس میں سے کچھ نہ لے متفاقن علیہ دریائے فرات یہ ایک بہت بڑا دریاء ہے جو بحر فارس میں گرتا ہے اور اس کا پانی بھی بہت میٹھا ہوتا ہے تو فرمایا کہ یحسیر الفرات مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات کا پانی خنشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا وہ خزانہ نکلے گا جو پہاڑ کی طرح ہوگا ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو اس وقت موجود ہو تو وہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے کیونکہ لوگ اس کی ہرس و لالچ کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہر سو میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے کیونکہ وہ خزانہ جو ہے وہ مقذوب اور مکروح مال کے حکم میں ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی اور ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ اس خزانے میں سے کوئی بھی نہ لے وَأَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ يَتْرُكُونَ الْمَدِينَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَقْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُرِيدُ عَوَافِي السِّبَاعِ وَالْطَغْيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَائِيَانِ مِمْ مُزَيْنَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةِ يَنْ اِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا بُحُوشًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ سَنِيَتَ الْوَدَى خَرَّ عَلَى وُجُوهِهِمَا مُتْفَقُنَ الْي انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے اس وقت سوائے بیشی درندوں اور پرندوں کے ادھر کا کوئی روخ نہیں کرے گا آخر میں جن پر قیامت قائم ہوگی وہ قبیلہ مزینہ کے دو چرواہے ہوں گے جو اپنے بکریوں کے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے مدینہ جا رہے ہوں گے پس وہ مدینہ کے وحشیوں کی رہائشگاہ پائیں گے یہاں تک کہ جب وہ سنیت الودا مقام پر پہنچیں گے تو دونوں اپنے موں کے بل گر پڑیں گے تو یہاں پر فرمایا اس حدیث میں کہ قیامت کے قریب لوگ مدینے سے منتقل ہو جائیں گے فرمایا لوگ مدینے کو بہتر حالت میں ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے تو اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ ایسا کریں گے اور یہ چھوڑنا اپنی خواہش کی وجہ سے ہوگا حالانکہ کوئی مجبوری نہیں ہوگی کیونکہ مدینہ منورہ تمام شہروں میں سے بہترین شہر ہے تو اس حدیث کے بارے میں علماء کے دو احتمال ہیں ایک احتمال بقول قاضی ایاز کے کہ یہ پیشنگوئی پوری ہو گئی ہے اب مدینہ منورہ سے خلافت جو ہے وہ عراق اور شام میں منتقل ہو گئی حالانکہ اس وقت مدینہ منورہ دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر شہر تھا کہ دین کے لحاظ سے علماء بکسرت تھے اور دنیاوی لحاظ سے وہاں خیروں کی فراوانی وغیرہ کا دور دورہ تھا اور دوسرے احتمال یہ ہے کہ یہ پیشنگوئی ابھی پوری نہیں ہوئی قیامت کے قریب یہ وقوع پذیر ہوگی کیونکہ جو باتیں اس میں بیان کی گئیں وہ ابھی تک نہیں پائی گئیں علماء نے اس دوسرے احتمال کو ہی ترجی دی ہے یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی وعن نبی سعید رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکونو خلیفت من خلفائکم فی آخر الزمانی یا ذو المالا ولا یعودو رواہ مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لپ بھر بھر کر لوگوں کو مال دے گا اور وہ اس مال کو شمار بھی نہیں کرے گا مسلم نے اس کو روایت کیا تو اس میں بتایا کہ خیامت کے قریب مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں خوب مال تقسیم کرے گا تو اس خلیفہ سے مراد علماء فرماتے ہیں حضرت مہدی رحمہ اللہ ہوں گے جو آخری زمانے میں ہوں گے اور بعض فرماتے ہیں اس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ مراد ہے ان کا نظام حکمرانی بہت اچھے انداز میں ہوگا اور حکومت کی مالی حالت بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی اور اس زمانے میں خوب فتوحات اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگا اور وہ خلیفہ مال کو خزانوں میں بند نہیں رکھیں گے بلکہ مسلمانوں پر خرج کرے گا اور خرج کی کیفیت اس حدیث میں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ ہاتھ بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا یعنی گن گن کر بھی نہیں تو اس میں یہ پیشن گوئی ہے کہ آخری زمانے میں دین اسلام کا غلبہ ہوگا ہر جگہ عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک یہ علامت بتائی حضرت ابو موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کے مال کا صدقہ لے کر پھرے گا لیکن کوئی شخص اس کو ایسا نہیں ملے گا جو اس کو مال کو قبول کر لے وَيُّرَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ اِمْرَأَتًا يَلُوزْ نَبِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَقَسْرَةِ النِّسَاء رواہ مسلم اور یہ حالت بھی دیکھنے میں آئے گی کہ چالیس چالیس عورتیں ایک ایک آدمی کی نگرانی اور پناہ میں ہوں گی اور ایسا مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت کی وجہ سے ہوگا مسلم نے اس کو روایت کیا تو یہ حدیث بھی علامات نبوت میں سے ہے یعنی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پیشنگوئیوں جو ہیں وہ ذکر فرمائی ایک تو پیشنگوئی یہ فرمائی جا رہی ہے کہ قیامت کے قریب مال کی کسرت ہو جائے گی یہاں تک کہ آدمی کو کوئی فقیر آدمی نہیں ملے گا جو اس کا صدقہ قبول کرے اور دوسری پیشنگوئی یہ ہے کہ قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی یعنی ایک ایک آدمی جو ہے چالیس عورتوں کی نگرانی کرے گا یعنی چالیس عورتیں جو ہیں اس کے ذمعے میں ہوں گی تو یہ عورتوں کی کسرت یا تو اس وجہ سے ہوگی کہ مرد جو ہیں وہ جہاد یا لڑائی وغیرہ میں شہید ہو جائیں گے یا پھر عورتوں کی کسرت اس وجہ سے زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالی زیادہ عورتیں پیدا کریں گے یعنی لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے اس کی کسرت ہوگی واللہ عالم لیکن بہرحال اس میں یہ بتایا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ کسیر تعداد میں ہوں گی النبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشترى رجل من رجل اقار فوجد اللہ اشترى العقار فی عقاره جرہاں فيها ذہب فقال له اللہ اشترى العقار خوز ذہبك انما اشتریت منك الارض ولم اشتری الظہب وقال اللہ اشترى الارض انما بیعتك الارض وما فیها فتحاکم الى رجل فقال اللہ اشترى الیه الکما ولد قال احدهما لی غلام وقال الاخر لی جاریہ قال انکیہ الغلام الجاریہ وانفقوا على انفوسهما منہو و تصدقوا متفقون الی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایک زمین کا سودا کیا تو زمین کے خریدنے والے نے زمین میں سے ایک سونے کا مٹکہ پایا تو اس نے فروخ کرنے والے سے کہا کہ اپنا سونا واپس لے لو میں نے تو تم سے صرف زمین کا سودا کیا تھا تو اس سونے کا تو نہیں کیا تو زمین کے مالک نے کہا میں نے تو تم سے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا ہی سودا کیا تھا پس وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے ایک آدمی کے پاس گئے تو اس شخص نے جن کے پاس وہ فیصلہ کروانے گئے اس نے کہا کیا تم دونوں کی اولاد ہے تو ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے اس نے اس فیصلہ کرنے والے نے کہا تم دونوں اپنے لڑکے اور لڑکی کا باہم نکاح کرو اور ان کی شادی پر اس سونے سے خرچ کرو اور جو باقی رہے اس کو صدقہ کر دو تو یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تو اس میں فرمایا ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین کا سودا کیا علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے کمال دیانت سے ایسا موتدل اور معقول فیصلہ کیا جو ایک نبی ہی کر سکتا تھا اقار جائدات کو کہتے ہیں مثلا گھر باغ زمین وغیرہ تو لڑکے کے نکاح لڑکی سے کرا دو یہ فیصلہ ہوا تو اس میں فیصلے میں فرمایا یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑی صلح صفائی سے کیا گیا یعنی اس طرح کرنے سے یہ دونوں ہی خوش ہو جائیں گے علماء فرماتے ہیں دو مخالف شخصوں میں صلح کروانا قاضی حاکم کے لئے مستحب ہے اسی طرح غیر قاضی کے لئے بھی یہ مستحب ہوگا کہ اگر کوئی جھگڑا لے کر آئے تو ان میں صلح و صفائی کروا دی جائے جیسے کہ اس میں فیصلہ کرنے والے نے اور علماء کا نزدیک وہ حضرت دعود علیہ السلام تھے تو انہوں نے صلح و صفائی والا فیصلہ کروایا امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آگیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی گہری سمجھ عطا فرمائے ہر اس کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ